نمازکار دوستو سیلک ہشٹری یوٹیوب چنل میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے دوستو آج بھارت اتیاز انڈین ہشٹری کا پارٹ سکس کی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم مدیہ بھارت کے بارے میں بات کریں گے دوستو یہ ایک ہزار سے پندرہ سو چھبیس کے بیچ کا کاریاکال ہے اور دوستو اس مدیہ بھارت میں ہم ٹوٹل مدیہ بھارت کور کر دیں گے یعنی کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ جبرجست ہے اور دوستو آر آر بی انٹی پیشی اور آر آر سی گروپ ڈی اور ایس سی ٹین پلس ٹو اور سی آئی سیپ ہیڈ کونسٹر ون مرشتر اور یو پی پولیس کے لئے بہت زیادہ محتفل ہیں اور یعنی آپ کو اس سے پہلے کے بھاگ دیکھنے تو آپ سیلپ اسٹیڈی کی پلی لسٹ سے جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور کسی انہیں ٹوپک پر بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ ہے دوستو انڈین اشٹری کا پارٹ سکس اس میں ہم کور کریں گے بدیا بھارت جو کی ایک ہزار سے پندر سو چھبیس کے بیچ کا کارے گال ہے بھارت میں آنے والا پہلا مسلم جو تھا وہ تھا محمد بن کاشم یہ ہے سات سو بارہ میں بھارت آیا عرب سے اس کے علاوہ کوئی بھی عرب سے نہیں آیا تھا یہ آپ کو دیانک نہ ہے محمد بن کاشم نے بھارت میں سب سے پہلے ججیا کر لگایا اس نے بھارت میں درہم کے سکے چلائے عربی گھوڑے بھارت میں یہی لے کر آیا اور مانسون سبد بھی عرب سے ہی آیا ہے یہ آپ کو دیانک نہ ہے اور بھارت میں خجور کی کھیتی بھی یہی لے گیا تو اس میں یہ درہم عربی گھوڑے اور مانسون اور خجور کی کھیتی یہ بہت زیادہ مہتپون ہے یہ سبھی عرب سے آیا ہے اور محمد بن کاشمین کو لے کر آیا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کا آتا ہے محمود گجنوی دوستو محمود گجنوی یہ ہے سبکتگین کا پتر تھا یہ ہے بھارت میں گجنی ترکی سے آیا تھا گجنی کا ساسک حلپتگین تھا محمود گجنوی نے ایک ہزار عیسوی سے لے کر ایک ہزار ستائیس عیسوی تک سترہ بارہ کرمن کیا یہ پرسن کافی بار پوچھا گیا ہے پہلا آکرمن ایک ہزار عیسوی میں پیساور پر کیا تھا جہاں پیساور کا ساسک جیپال تھا اور ایک ہزار پانچ میں نگرکوٹ مندر کانگڑا ہیماچل پردیس پر آکرمن کیا پھر ایک ہزار پچیس یہ بہت زیادہ مہتپون ہے سومنات مندر گجرات پر آکرمن کیا اس سامنے وہاں کا ساسک بھیم پرثم اور مول راج پرثم تھا ایک ہزار تیس عیسوی میں محمود گجنوی کی مرتی ہو گئی تھی یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے محمود گجنوی کے ساتھ لیکھک البرونی بھارت آیا تھا یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے البرونی نے کتاب جو لکھی تھی وہ تھی کتاب الہند جو کی ترکی باسا میں لکھی گئی تھی محمود گجنوی کے سحسن میں فردوسی اتبی بھارت آئے تھے محمود گجنوی نے اپنے پتا کی آدم قطع تاریک اے سبکتگین لکھوائی جس کے لے خک ویہا کی تھے یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے محمود گوری دوستو محمود گوری 1175 میں اس نے پہلا آکرمن ملتان پر کیا تھا 1178 میں اس نے بھی سومنات مندر گجرات پر آکرمن کیا اس سمیں وہاں کا ساسک بھیم دویتیا اور مول راج دویتیا تھا یہ دونوں آپ کو دھیان نکھنے ہیں سومنات پر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں کافی بار پوچھے گئے ہیں 1191 میں پرثم ترائن کا یدھوہ گوری اور پرتوی راج چوہان کے بیچ جس میں چوہان جیتا تھا پھر 1192 میں دوسرا ترائن کا یدھوہ گوری اور پرتوی راج چوہان کے بھی جس میں گوری جیتا 1292 میں خواجہ مہیندون چستی گوری کے ساتھ بھارت آیا خواجہ مہیندون چستی اجمیر میں ہی رہے اور ان کی درگاہ جو بنائی گئی وہ تھی اجمیر صریف اس کے بعد 1193 میں گوری نے اپنی راج دانی دلی کو بنایا دلی کی استھاپنا 736 ایڈی میں اننگ پال تومر نے کی یہ پرشن کافی بار پوچھا گیا ہے اس لئے آپ کو یہ نوٹ کر لینا ہے 1194 میں چندہ ور کا یدھوہ گوری اور جہ چند کے بیچ جس میں گوری جیتا چندہ ور کے یدھو میں پرمک بھومی کا گوری کے گلام کتب بدین ایبک کر رہا اور اسے سینہ پتی بنا دیا گیا 1194 میں کتب بدین ایبک دوارہ بنائے گئے قوات الاسلام اور اڑائی دن کا جھوپڑا یہ قوات الاسلام جو تھا یہ مسجد تھی دلی میں اور اڑائی دن کا جھوپڑا یہ اجمیر میں ہے 1206 میں محمد گوری کی مرتی ہو گئی پھر 1206 میں کتب بدین ایبک نے گلام بنس کی استھاپنا کی یہ پرشن بھی کافی بار اس اسیسی میں پوچھا گیا ہے گلام بنس کی استھاپنا کیسنے کی گلام بنس 1206 سے 1290 تک رہا اس کے بعد دلی سلطنت کی سروعات ہوئی جو 1206 سے 1526 تک چلی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس میں دوستو قطب بدین ایبک 1206 سے 1210 تک رہا ساسک بننے پر اس نے جنتہ میں لاکھوں روپے باتے جس کے قارن جنتہ نے اسے لاکھ بکش کہا یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے لاکھ بکش کسے کہا جاتا ہے قطب بدین ایبک کے جو گروہ تھے وہ تھے الکاکی 1209 میں قطب بدین ایبک نے قطب منار کا نربان کر آیا قطب منار کو جو پورا کیا وہ التتمی سے نے کیا یہ دھیان نکھنا ہے نرمان تو قطب بدین ایبک نے کر آیا تھا اور اسے جو کمپلیٹ کیا تھا وہ التتمی سے نے کیا تھا یہاں ایبک جی کا داماد بھی تھا اور گلام بھی جو بدائیو کا راج جپال تھا 1210 میں قطب بدین ایبک کی مرتیو چوگان کھیلتے سمیں ہو گئی یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے اور قطب بدین ایبک کا پتر آرام سہا 1210 میں اگلا ساسک بنا لیکن قطب بدین ایبک کے داماد التتمیس نے اسے مار دیا اس کے بعد اگلا کاریکہ لیا التتمیس کا 1210 سے 1236 تک قطب بدین ایبک کی رازدانی لاہور تھی لیکن انتتمیس نے اسے دوبارہ دلی میں اچھا دیا یہاں پہلا ساسک تھا جس نے سلطان کی اپادی پراپس کی اور اسے بکت خان کے خلیفہ نے یہ اپادی دی تھی التتمیس نے سلطان کے پد کو ونسان اگت بنا دیا یہ بھی دھیان نکھنا ہے التتمیس کے سمیں میں 1221 میں چنگیج خان نے بھارت پر آکرمند کیا تھا چنگیج خان کا جو واسطویق نام تھا وہ تھا تیموچین التتمیس نے چاندی اور تامبے کے سکھے چلوائے اور التتمیس نے دل چالیسہ جس میں چالیس لوگوں کا سمو ہوتا تھا اس کی استحابنہ کی 1236 میں اس کی مرتی ہو گئی اور اس نے اپنے اترادکاری اپنی پتری رجیہ بیگم یا سلطان کو گوشت کیا 1236 میں اس کا بڑا پتر رکن الدین فیروج سہا ساسک بن گیا تو دلی کی جنتہ نے اس کے خلاف ودرو کیا جس کے بعد انہوں نے رجیہ بیگم کو ہی اپنا سلطان بنایا یہ کچھ پوئنٹ سے یہ آپ کو دھیان نکھنے ہیں پہلی جو محلہ سلطان ہے وہ رجیہ بیگمی تھی اور جنتہ دوارہ بنائی گئی سلطان بھی رجیہ بیگمی پھر کارے کال آتا ہے رجیہ بیگم کا رجیہ بیگم 1236 سے 1240 تک کے کارے کال میں رہی اس کے ساسنکال میں الٹونیا نے بنگال میں ودرو کیا اس ودرو کی سندی میں رجیہ سلطان نے 1240 میں کیتھل میں ودرو ہوا اس ودرو کو دبانے کے لئے رجیہ سلطان اور الٹونیا کیتھل کے لئے چل دیئے اسی بیچ ان دونوں کی ہتیا دل چالیسہ نے کر دی بھارت کا جو آخری سلطان تھا وہ تھا ابراہیم لودی پھر آتا ہے بہرام سہا جو کی 1240 سے 1242 کے بیچ رہا 241 میں بہرام سہا کے سمعے میں منگولوں کا دوسرا آخرمن ہوا اس نے نیا پد بنایا جسے نائب مملکات یعنی پردان منطری کا پد کہا جاتا تھا اس کے بعد پھر مسعود سہا آیا 1242 سے 1240 تک رہا اس نے اپنا پردان منطری نصیر الدین محمد کو بنایا 1240 میں نصیر الدین محمود نے ہی مسعود سہا کی ہتیا کر دی نصیر الدین محمود 1240 سے 1265 تک رہا اس نے اپنا نائب بلبن کو بنایا جسے اللگ خان کی اپادی ملی پھر اس کے بعد بلبن کا کاریکال 1265 سے 287 تک رہا اس نے دل چالیسہ کو کتم کر دیا اور بلبن نے لوہو ایوم رکھت کی نیتی چلائی یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے جسے کٹھور نیتی بھی کہا جاتا ہے یوروپ میں جو لوہو ایوم رکھت کی نیتی کسی نے چلائی تھی یہ بھی پرشن کافی بار پوچھا گیا ہے یہ چلائی تھی بسمارک نے اور اگر بھارت کی بات کی جاتی ہے تو بلبن نے بلبن نے سجدہ پر تھا اور پائی بوس کی سجدہ پر تھا جو ایران کی تھی یہ دھیان نکھنا ہے بلبن نے فارسی تہوار نوروج جسے فارسی کا نیا سال کہا جاتا ہے اس کی ستھاپن کی تھی بار سو پیچاسی میں بلبن کے سمیمے منگولو نے تیسرا آکرمن کیا اس آکرمن میں بلبن کے پتر سہجادہ محمد مارا گیا بارسو ستسی میں ڈپریسن کے قارن بلبن کی مرتی ہو گئی بلبن کے بعد اس کا دوسرا پتر کیکوباد ساسک بنا پھر آ جاتا ہے کیکوباد کیکوباد بارسو ستسی سے بارسو نبے تک رہا اس کا پردان منتری جلال الدین فیروج بنا جسے بلبن نے سائستہ خان کی اپادی دی بارسو نبے میں جلال الدین نے کیکو کی ہتیا کر گلام ونس کا انت کیا اور کھلجی ونس کی اس تھاپنا کی پھر آپ کہا جاتا ہے کھلجی ونس یہ بارسو نبے سے تیرہ سو بیس تک رہا اسے دیکھتے ہیں دلی سلطنت کا پہلا ونس جو سب سے کم سمیں تک یعنی کہ تیس ورس تک رہا وہ کھلجی ونس تھا اس میں جلال الدین فیروج کھلجی بارسو نبے سے بارسو چھانمے کے بیچ رہا بارسو تیرانمے میں تیلنگانہ پر آکرمن کیا گیا اس سمیں جو وہاں کا ساسک تھا تیلنگانہ وہ تھا رام چندر دیو یہ دکشن بارت میں آکرمن کرنے والا پہلا مسلم تھا اس نے منگولوں کے لیے ایک سہر دلی میں بسایا جس کا نام منگول پوری رکھا گیا بارسو چھانمے میں اس کی ہتیا اس کے بھتیجے علاودین کھلجی نے کر دی اس کے بعد آتا ہے علاودین کھلجی یہ بہت زیادہ مہتپون ہے یہ بارسو چھانمے سے تیرسو سولہ کے بیچ رہا اور اس پر مووی بھی بنائی گئی ہے کھلجی کی جودپور ابلی سنسکرت میں اس کے بارے میں پتا لگا کہ اس کی تلنا دیوتاو سے کی گئی ہے تیرسو چھے میں اس نے تیلنگانہ پر اکرمن کیا اور وہی سے پرتاب ردر دیو سے کوہینور ہیرہ پرابط کیا اس کے بعد علاودین کھلجی کے دربار میں امیر خسرو ایک پرسید کوئی تھا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے امیر خسرو کے بارے میں کچھ پوئنٹ جان لیتے توتائے ہند کے نام سے جانے جانے والا امیر خسرو ہی تھا اور دو وادی انتر جن کا وزکار کیا گیا وہ امیر خسرو کے ستار اور طبلہ تھے اس نے ہی بارت میں کھڑی بولی کا وزکار کیا اور اس نے ہی علاودین کھل جی کو وزو کا سلطان کہا تیری وی ستاب دی میں ایک کتاب لکھی جسے کھمسائی خسرو کے نام سے جانا گیا یہ سبھی باتیں امیر خسرو کی ہے جو بہت زیادہ بار ایگزام میں پوچھی گئی ہے کھل جی نے سکندر ایسانی کی اپادی لی کھل جی نے سکندر دویتے کی بھی اپادی لی یہ پرثم سلطان تھا جس نے اپنی سینہ کو نگد ویتن دینے کی پرث کی شروعات کی اس نے اپنی جنتہ پر ججیا کر اور ججات کر لگایا یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے اپنی جنتہ پر ججیا اور ججات کر لگانے والا یہ ہی ہے اس کے دوارہ لگائے کر اور جو تھے ان نے آواز کر کر سچائی کر اور چرائی کر ان سب کر کو وصول کرنے کے لئے اس نے ایک ویباق بنایا جسے دیوان اے موسط کھرادا کہا جاتا تھا ہولیا پر تھا اور دارہ پر تھا کہ اس نے شروعات کی سب سے زیادہ آکرمن منگولوں کے اس کے سمعے میں یہ بھی کافی سویم کو خلیفہ گوشت کرنے والا پہلا سلطان یہ تھا موبارک سہا کی ہتیا اس کے منطری گاجی ملک نے کی تھی اور گاجی ہی گیاشودین تگلک بنا پھر آتا ہے تگلک ونس تگلک ونس تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ تک چلا اس میں گیاشودین تگلک تیرہ تیرہ سو پچیس تک رہا یہ تگلک ونس کا سن تھا گیاشودین کے سمیں میں حجرت نجام دین اولیہ پرسید سوفی سنت رہا تیرہ سو تیئیس ہیسوی میں اپنے بیٹے جونا خان کو تیلنگانہ میسن پر اس نے بیجا پھر آگے دیکھتے ہیں جونا خان نے تیلنگانہ کو تگلک ونس میں ملا دیا اور اس کا نام بدل کر سلطان پر رکھ دیا تیرہ سو پچیس میں بگارہ خان نے اس کے ورود بنگال میں ودرو کیا گیاشودین تگلک کے سندیز واحق کا نام تھا وہ تھا حروج یہ بھی کاشوار پوچھا گیا ہے اس لئے سے الگ سے لکھا گیا ہے گیاشودین تگلک کی ہتھی کرائی گئی اسی کے محل میں جو کی لکڑی کا بنا ہوا تھا تیرہ سو پچیس میں تگل کا بعد میں گیاشودین ودرو کو دبانے کے لئے بنگال گیا اس کے پیچھے حجرت نجام الدین اولیہ نے دلی میں اس کے ورود ودرو شروع کر دیا جب یہ بات گیاشودین کو پتا چلی تو اس نے اپنا ایک سندیس واق بھیجا اس کے آنے سے پہلے ہی دلی کے باہر تگلہ کا بعد میں ایک لکڑی کا محل بنایا گیا اور راجہ کے اندر آتے ہی اسے گروا دیا گیا جس سے اس کی مرتی ہو گئی محمد بن تگلک تیرہ سو پچیس سے تیرہ سو کیا ون تک رہا یہ سب سے ودوان تھا لیکن اس کے محل میں کوئی بھی پڑا لکھا نہیں تھا جونا خان محمد بن تگلک بنا یہ پاگل سلطان بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے اسے جو پاگل کہا تھا وہ کس نے کہا تھا یہ اربی اور فارسی بھاسا کا مہان ودوان ہے اس نے جو سکسا گرین کی گنیت میں خگول ساسطر میں جوتی ساسطر میں ترک ساسطر میں چکت سام اور سنگ کے کی میں یہ پہلا سلطان تھا جس نے ستی پرتھا کو پرتبند کرنے کی کوشش کی اس کے سمعے میں 1333 میں افریقی یاتری ابن بطوتا مرکو سے بھرت آیا تھا یہ بھی کافی بار ساسطر میں پوچھا گیا ہے اس یعنی کہ اس یاتری کو کاجی دھارمک نیائدیس بنا لیا گیا یہ کاجی جو اس نے بنایا اسے دھارمک نیائدیس کہتے تھے اس نے ایک پستک لکھی جس کا نام تھا رہلا رہلا کے نصار سمپون بھارت پر محمد بن تغلق کا دکار ہے کسمیر بلوچستان اور راج پوتانہ کو چھوڑ کر اس نے ہی سانکیتک مدرہ چلائی یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے حجرت نجام الدین کا مقبرہ تغلق نے ہی بنوایا اسے ہندو توہار منانا پسند تھا جس میں سب سے پیریا کیونکہ تیرہ سو اکیاون سے تیرہ سو تیرہ سی تک چلا اسے علیہ فینتس نے سلطنت کا اکبر کہا فیروجسہ نے تین سہر بنائے فیروجہ حسار فیروج آباد اور جونپور جو یہ جونپور بنا یہ اس نے اپنے بھائی کے نام پر بنایا اور مسلم سکسہ کا کندر بھی جونپور کو کہا جاتا یہ پر پرتبند لگایا یہ کافی زیادہ مہت پون ہے اس نے کتم منار کی مرمت کرائی اس نے میرٹ اسطمب کو میرٹ سے دلی لے کر آیا اس نے جگنات مندر پوری اوڈیسہ کو نشٹ کروا دیا اور جوال مکھی کانگڑا سے سنسکر دستا ویجو کو لوٹا یہ بھی دھیان پھر آتا ہے نصر الدین محمود تیرہ سو چورانوے سے چودہ سو چودہ تک چلا اس کے سمیمے ہی تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور نے بھارت پر آکرمن کیا اس کا ایک منتری ہوتا تھا جس کا نام تھا خیجرہ خان پھر آیا سید ونس چودہ سو چودہ سے چودہ سو اکیون تک اس کے سنستہ پک خیجرہ خان تھے یہ دھیان نکھنا ہے پھر آیا مبارک سہا جو کی چودہ سو اکیس سے چودہ سو چوتیس تک رہا اس کے بارے میں دیکھتے ہے ایک ہی پوئنٹ ہے منتری بہلول اسے مبارک سہا نے کھانے کھانا کی اپادی دی آلم سہا چودہ سو چوتیس سے چودہ سو اکیابن تک رہا اس نے سرینڈر کر دیا بہلول لودی کو بہلول نے لودی ونس کی ستھاب نکھی یہ دھیان نکھنا ایک کافی بار پوچھا گیا ہے یہ دلی سلطنت ستھاب پھر اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے لودی ونس جو تھا چودہ سو اکیابن سے پندرہ سو چھبیس تک رہا یہ پہلا آفغانی ونس تھا اس میں جو آتا ہے ساسک پہلا تھا بہلول لودی چودہ سو اکیابن سے چودہ سو نو سی تک یہ لودی ونس کا سنست ستھابق تھا اس نے ہی جون پور پر آکرمن کر کے اسے لودی سامراج میں ملا دیا اس نے اپنے نام سے سکھے چلوائی بہلول سکھے یہ بھی کافی بار پوچھا گیا ہے سکندر لودی آیا پھر چودہ سو نو سی پندرہ سو سترہ تک راج پوت ساس کو پر نیانترن رکھنے کے لئے اس نے پندرہ سو چار میں ایک سہر بنایا جس کا نام تھا آگرہ کافی بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے آگرہ کا سنست ستھابق کون ہے یا آگرہ کس نے بس آیا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے سکندر لودی نے راج پوت ساس کو پر نیانتر رکھنے کے لئے ٹھیک ہے اس نے آگرہ میں بادل گڑ کا کلا بن وایا اس نے پندرہ سو چھے میں راج دانی دلی سے آگرہ اس تھاپت کی اس نے ماپ کی ایک آئی گج سکندری اور سکندری گج جس میں ایک گج میں تیس انچ ہوتے تھے یہ ماپ شروع کی اس نے آئیوروید پر ایک کرنت لکھا جس کا نام تھا فرحر سکندری یہ ایک قوی تھا اور یہ گل رخی نام سے قوی تائے کرتا تھا اس نے محرم پر پرتبند لگا دیا تھا بھارت یا دلی سلطنت یا لودی ونس کا جو انتیم سلطان تھا وہ تھا ابراہیم لودی پندرہ سو سترہ سے پندرہ سو چھبیس تک یود میں مرنے والا ایک لوت سلطان یہ تھا یہ دیان نکھنا ہے پندرہ سو سترہ میں گھٹولی کا جو یود ہوا اس میں ابراہیم لودی اور رانہ ساگا کے بیچ کیا گیا جس میں رانہ جیتا پھر پندرہ سو لائک کرے شیئر کرے اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولے جس سے ہم آپ کو کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ ترنت پرات کرا سکے یدی آپ کو ہمارے کسی انہ ٹوپک یا اس سے پہلے کے بھاگ دیکھنے تو آپ ہمارے چینل سلپی سٹیڈی کے پھلے لسٹ سے جا کر